پارلیمنٹ کا آج کا اجلاس ہے اور آئینی ترمیم کا معاملہ ختم ہو گیا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے وہ تمام ایمین ایز سینیٹرز جو ہمیں نظر نہیں آتے تھے اب نظر آنا شروع ہو چکے ہیں محترمہ زرطاج گل صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں میڈم کہاں غائب رہی پہلے تو اب یہ بتائیں دیکھیں ڈیرہ غازی خان گئی ہوئی تھی اور مجھا آپ کو پتہ ہے میرے گھر سے اٹھایا گیا تھا تمام مرد آئے تھے اور آپ سب نے وہ فٹیش دیکھی ہے جیل مجھے بجوا دیا گیا ڈیرہ غازی خان جیل میں مجھے بھیجا گیا صرف وصلہ توڑنے کے لیے صرف عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے لیکن میں نے پہلی بھی کہا ہے غداری کی کوئی دلیل نہیں ہے سخت مشکل وقت آ جاتا ہے پولیٹیکل لوگوں پر زیادہ آتا ہے اور پاکستان تحریکیوں پر تو کچھ زیادہ ہی سختی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دوں عمران خان کے ساتھ وفا ہے عمران خان نے مجھے میرا نام دیا ہے اس اے پولیٹیکل ورکر ہے اس اے پولیٹیکل لیڈر انسان سٹوڈن فریڈرشن سے میں پارلیمانی لیڈر تک کا سفر ہے میں اپنی پارٹی سے غداری نہیں کر سکتی جنوبی پنجاب سے ہمیشہ بڑے نام ٹوٹتے ہیں آپ کھڑی رہ گئی حالانکہ الیکشن سے پہلے آپ کے بارے بڑے ریومرز اڑے تھے لیکن اب پھر ایک بڑا سیڈ انسیڈنٹ ہوا ہے زیان کرشی جن کے والد صاحب نے پارٹی کے لیے بڑی قربانی دی ہے ان کی بہن ابھی تک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہیں لیکن ان کا جو نام ہے اچانک سے سامنے آیا بعد میں وہ تردیدے کرتے رہ گئے لیکن دیر ہو چکی تھی تو اس حوالے سے اب کیا لائے عمل ہوگا زیان کرشی کے حوالے سے آج جتنے بھی نو لوگ ہیں چاہے وہ ریزرور میں بیٹھے ہوئے تھے یا چاہے جنہوں نے پارٹی کے خلاف ووٹ دیا وہ کوئی بھی ہو ان لوگوں کے آپ نام جانتے ہیں پارٹی نے فیصلہ کیا آج ان کو شوکرز روٹس بیٹ دیا جائیں گے ان کو صفائی کا ایک موقع دیا جائے گا اور جو وہ اپنی ایکسپلینیشن دیں گے اس کے مطابق پارٹی فیصلہ کرے گی اچھی بات ہے سب کو اکٹے سر ہوگا سب اپنی اپنی بات کا جواب دیں گے کہ پارٹی سے کانٹیکٹ کیوں ختم کیا وہ انٹاچ کیوں نہیں تھے کیوں ان کی سٹیٹمنٹ کسی کے آنے میں دیر ہوئی تو پارٹی ایک موقع ان کو دے گی وہ اپنی ایکسپلینیشن دیں گے تو پھر انشاءاللہ جو شوکرز روٹس کا جواب ہوگا آپ سے شیئر کیا جائے گا پارٹی کے اندر ہمیں کوئی تنظیم نظر نہیں آ رہی کوئی نظم نظر نہیں آ رہا چیئرمن صاحب کوئی فیصلہ کرتے ہیں بعد میں سیاسی پارٹی اس کو وائلیڈ کر دیتی ہے یا اس کے اوپر اعتماد کر دیتی ہے خاص طور پر یہ ججز والے معاملے کے اوپر ہمیں نظر آیا ہے کہ کمیٹی کے اندر پہلے نام آئے ہیں سینیٹر علی زفر کا نام آیا ہے بریسٹر گوھر صاحب کا آیا ہے صاحب زیادہ حامد رضا صاحب کا نام آیا ہے لیکن بعد میں سیاسی کمیٹی کہتی ہم شامل نہیں ہوں گے اب تو ان کے نام کی تختیب بھی لگ چکی ہے اندر ازادی ختم کرنے کی کوشش کی گئی اپنے مند پسند فیصلے کرنے کی صادر کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ بھی اس پارلیمنٹ کی ذریعی جو خود فارم سنتالیس کے پیداوار ہیں ہمیں بالکل اس کمیٹی میں نہیں بیٹھنا چاہیے یہ چیز جو ہے بریسٹر گوھر صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے جو انہوں نے نام دے دیئے چیف ویپ صاحب نے نام دے دیئے سینٹرالی زفر نے اس کے پر کوئی ابییکشن نہیں لگایا جانے کو تیار ہو گئے نہیں دیکھیں نا پارٹی میں سارے فیصلے خان صاحب کرتے ہیں اور یہ خان صاحب کا ہی فیصلہ ہونا چاہیے ملاقات تو ہی نہیں ان کے ساتھ نا ملاقات کے بغیر کیسے شایدی سے وجہ سے اس طرح کا ایشو آیا ہے لیکن ٹھیک ہے پارٹی نے تمام کل پارٹی تمام بیٹھی ہے کل انہوں نے فیصلے کیا کہ ہمیں اس غیر آئینی نہیں یہ بات نہیں ہے پارٹی میں صرف ایک شخص کا فیصلہ ہے اور وہ ہے پرائی منسٹر عمران خان کا زاری باتیں وہ کٹ آف ہیں ان سے رابطہ نہیں ہو رہا آپ کو بتا ہے کہ ان کو تو ملنے کی بھی زیادت نہیں ہے تو زاری بات اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے لیکن یہ اب اپنے موقف پہ جو فیصلہ کیا درست کیا ہے ہمیں بالکل اس کمیٹی کا حصہ نہیں بننا چاہیے بہت شکریہ میڈم آپ ٹائم دے رہی تھی اس کمیٹی کا حصہ بالکل نہیں بننا چاہیے کیونکہ چھبیسویں آئینی ترمیم کا ہم حصہ نہیں بنے تو یہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے زیرے اثر جو پہلی کمیٹی تشکین دی گئی ہے تو اس کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں اور بیریسٹر گوھر جو ہیں عملی طور پر ان کا پارٹی کے اندر کوئی کردار نظر نہیں آتا اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پارٹی کی جو سیاسی کمیٹی جو ہے اس کو اڑا کر رکھ دیتی ہے اور یہی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی ہے